پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے شدید ترین مونسون سیزن سے گزر رہا ہے جو جون دوہزر پچیس سے جاری ہے شدید باشوں تباہ کن کلاوڈ برسٹ اور غیر متوقع سے لابو نے خیبہ پختون خان سے سن تک پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس کو درتی آفت نے گھروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا فسنوں کو پانی میں ڈبو دیا سینکنوں جانے زائے کی اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا پاکستان کے بڑے پانی کے زخیر تربیلہ اور منگلہ ڈیم اپنی مکمل گنجیش تک بھر چکے ہیں جبکہ قیمتی پانی بوہر عرب کی نظر ہو رہا ہے کراکرم ہائیوی جو پاکستان کی تجارت اور صحیحت کے لیے شارعہ کی حصیت رکھتی ہے مسلسل بندش کا شکار ہے خیبر پختون خان میں بادل پھٹنے کے واقعات نے تباہی کی نئی داستان رکم کی ہے مسلہ در باشوں توفانوں سلابوں اور لینڈ سلائڈنگ نے بونیر سے بجور تک کے علاقوں کو شدید نقصان پہنچایا پہاری ندی نالوں نے پول اور سڑکیں بہا دی جبکہ مکانات مٹی اور پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق خیبر پختون خان میں تین سو ساٹھ سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں جن میں سے دو سو پچی صرف بونیر میں ہوئی جبکہ سینکن لوگ لا پتہ اور زخمی ہوئے ہیں بونیر، سوات، سانگلا، ماسیرہ، بٹگرام، مالکانڈ اور بوجہور میں پندرہ سو سے زیادہ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ دو سو سے زیادہ پل اور بنیادی دھانچوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے سیہاتی مرکز سوات ویلی کو بھی شدید نقصان پہنچا جہاں ہوتنوں، دکانوں اور سیہاتی مقامات کی تباہی نے مقامی معیشت کو مفروض کر دیا جس سے ہزاروں افراد روزگار سے محروم ہو گئے بلوجستان میں پچاس سے زیادہ پنجاب میں تیس اور سندھ میں بیس سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں خیبر پختون خان میں دس سے زیادہ ہسپتار اور کلینک سیلاب کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں جبکہ پچاس ہزار سے زیادہ طلبہ کی تعلیم متاثر ہوئی کیونکہ متاثرہ ازلا میں سکول بند کر دئیے گئے ہیں شانگلہ اور ملکن جیسے دور درازی علاقوں میں مواصلاتی نظام کی بندش نے امدادی کاروائیوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے نڈی ایم اے کے ابتدائی تخمینوں کے مطابق مجبوری نقصانات دو سے تین بلینڈ ڈالر تک ہو سکتے ہیں جبکہ بلوچستان میں ایک سو ستتر چھوٹے ڈیموں کے ٹوٹنے سے اسی سے پچاسی فیصد معاشی نقصانات ہوئے ہیں خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں جن کے لئے بونیر اور سوات میں آرزی پناہ گاہیں قیم کی گئی ہیں لیکن خوراک ساف پانی اور ٹی بی سہولیات کی کمی ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے بادل پھٹنے کے وجوہات کی بات کریں تو یہ بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارات محولیاتی توازن کے بگاڑ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے منسلک ہے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جب گرم اور تھنڈی ہوائیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ بلند ہو کر تھنڈی ہوائوں سے ملتی ہیں جس کے نتیجے میں شدید بارش ہوتی اور بادل بنتے ہیں جب یہ بادل حد سے زیادہ پانی سے بھار جاتے ہیں تو ایک لمحے میں سارا پانی زمین پر گیرتا ہے جو فلیش فلڈنگ کا بیس بنتا ہے جدید ٹکنالوجی جیسے سلائٹ اور موسمی ریڈار کے باوجود بادل پھٹنے کی پیشین گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے یہ واقعات اتنے تیزی سے رونما ہوتے ہیں کہ چند لمحوں میں پورا علاقہ پانی اور پتھروں کے سلاب میں ڈوب جاتا ہے یہ پانی اپنے ساتھ بڑے پتھر اور چٹانے بہا لاتا ہے جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے اس کے بعد مٹی اور پتھروں کی لہر دیہاتوں اور شہروں کو دفن کر دیتے ہیں جیسے جانی و ماری نقصانات کی شدت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ جنگلات کی کٹائی اور پتھر کی تراش خراش کا شدید سلابوں کی شدت اور اثرات سے گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ سرگرمی محولیاتی توازن کو بری طرح متاثر کرتی ہیں جنگلات کی کٹائی سے درختوں کی جڑیں جو مٹی کو مضبوطی سے پکڑتی ہیں ختم ہو جاتی ہے یہ جڑیں مٹی کے کٹاؤں کو روکتی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے امکانات کو کم کرتی ہیں جب درخت کٹ دیے جاتے ہیں تو شدید بارشوں کے دوران مٹی بہ جاتی ہے جو سلاب کی شدت کو بڑھاتی ہے مثال کے طور پر خبر وقتون خان کے علاقوں جیسے کہ بنایر اور سوات میں جنگلات کی کٹائی نے لینڈ سلائڈنگ کے واقعات کو بڑھاوا دیا ہے جو سلاب کے پانی کے ساتھ مل کر تباہی کو دو گناہ کر دیتے ہیں درخت بارش کے پانی کو جذب کرنے اور اس کے بہاو کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جنگلات کی کٹائی سے یہ قدرتی ڈھال ختم ہو جاتی ہے جیسے بارش کا پانی تیزی سے ندیوں اور نالوں میں بہتا ہے یہ فلیس سلاب کا بحث بنتا ہے اس کے ساتھ پتھر کی تراش خراج سے پہاڑوں کی ساخت کمزور ہوتی ہے جیسے چٹانے اور ملبہ پانی کے ساتھ بہے کر دیاتوں اور شہروں کو نقصان پہنچاتا ہے موسمیاتی تبدیلی نے مونسون کی شدت کو غیر معاملی طور پر بڑھا دیا ہے مونسون جو جنوبی ایشا کی سالانہ بارش کا ستر سے اسی فیصد حصہ لاتا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گیا ہے ان مونسون باشوں کی وجہ سے بڑی مقدار میں پانی پیدا ہوا ہے تربیلہ ڈیم جو دریائے سندھ پر واقع ہے پندرہ سو اٹالیس فیٹ وارٹر لیول کے ساتھ نینانوے فیصد بھر چکا ہے انیس سو چھتر سے تل چھٹ کے جمع ہونے کی وجہ سے تربیلہ ڈیم کی زخیرہ کرنے کی سلحہ چالیس فیصد کم ہو کر گیرہ ایشارہ آٹھ میلین ایکار فیٹ سے آدھی رہ گئی ہے اس وقت تربیلہ ڈیم میں پانی کا زخیرہ پانچ ایشارہ آٹھ میلین ایکار فیٹ موجود ہے حالی آداد و شمار کے مطابق مونسون کے دوران پانی کی آمد تین لاکھ اٹھتیزار کیوسک اور اخراج تین لاکھ اناسی ہزار کیوسک رہا انیس اگست دوہزار پچیس کو تین لاکھ تیس ہزار کیوسک سے زیادہ آمد کی وجہ سے سپیل ویز کھولے گئے اگر آمد چار لاکھ کیوسک سے تجاوز کرتی ہے جیسا کہ دوہزار دس کے سلاب میں دیکھا گیا تو ڈیم کے اوہر ٹاپنگ کا خدرہ پیدا ہو سکتا ہے منگلہ ڈیم جو دریا جہلم پر واقع ہے پنجاب کے لئے آپاشی اور ایک ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے اس کی پانی کی سطح بارہ سو تیرہ فیٹ پر ہے جبکہ اس کی زیادہ زیادہ پروٹیکشن کی سطح بارہ سو بیالیس فٹ ہے اس وقت ڈیم کا انفلو پچاس ہزار کیوسک اور آؤٹ فلو آٹھ ہزار کیوسک ہے جبکہ راوال ڈیم شدید باشوں کی وجہ سے سترہ سو اکاون فٹ تک پہنچ گیا اور اٹھارہ آگاز دوہزار پچیس کو اس کے سپیل ویز کھول دیے گئے خان پور ڈیم جو دریہ حروب پر ہے اور اسلام آباد وراول پینڈی کے لئے پانی کا اہم ذریعہ ہے انیس سو اسی فٹ کی سطح پر اٹھارہ آگاز دوہزار پچیس کو چھے گھنٹو کے لئے اس کے سپیل ویز کھولے گئے چشمہ بیراج جو دریہ سندھ پر واقع ہے چھے سو اٹھتیس فٹ پانی کی سطح پر ہے اور اس کے تحفظ کی حد چھے سو انچاس فٹ کی قریب ہے بیراج کا انفلو پانچ لاکھ کیوسک ہے جو سلاب کا خطرہ ظاہر کرتا ہے کالا باگ بیراج پر انیس اگست دوہزار پچیس کو آمد چار لاکھ بتیس ہزار کیوسک اور اخراج چار لاکھ چوبیس ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا جس سے آٹھ ہزار کیوسک تھل کنال کو فراہم کیا جا رہا ہے تونسہ بیراج سلاب کی حالت میں ہے جہاں آمد چار لاکھ چوان ہزار کیوسک اور اخراج چار لاکھ تریپن ہزار کیوسک ہے تونسہ بیراج پر ٹی پی کنال مظفرگر کنال اور ڈیرہ غازی کنال کو سلاب کے خطرے کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے گھڑو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے انفلو تین لاکھ تیسزار کیوسک اور اخراج تین لاکھ کیوسک ہے جو مستحکم ہے لیکن ممکنہ سلاب کے خطرات کے لئے نگرانی میں ہے سکھر بیراج پر پانی کی آمد دو لاکھ چوالیس ہزار کیوسک اور اخراج ایک لاکھ نوے ہزار کیوسک ہے جہاں کنالز کو پانی کی فرام یقینی بنائی جا رہی ہے کوٹری بیراج جو پاکستان کا آخری بیراج ہے اس پر پانی کی آمد ایک لاکھ بھتر ہزار آٹھ سو کیوسک ہے اور سمندر کو جانے والا اخراج ایک لاکھ کیوسک ہے جبکہ محولیاتی تحفظ کے لئے انڈس ڈیلٹا کی ضرورت صرف پانچ ہزار کیوسک ہے پاکستان سالانہ تیس سے پینتیس ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں ضائع کرتا ہے کیونکہ پانی کے زخیرہ کرنے کی صلاحت نہ کافی ہے اس لئے کوٹری سے اربوں کیوبک میٹر پانی ضائع ہو رہا ہے پاکستان میں گزستہ چند سالوں میں کئی مقامات پر بادل پھٹنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں بابوسر ٹاپ چکوال کمرات اور رتی گالی جھیل کے ٹریک پر بادل پھٹنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی چکوال میں ڈیم ٹوٹنے اور کمرات میں شاج اور جھیل کے غیب ہونے جیسے واقعات نے مقامی کمیونٹیز کو شدید متاثر کیا یہ آفت صرف پاکستان تک محدود نہیں بھارت کے اترا کھن میں بھی بادل پھٹنے سے ایسی تباہی مچی جو تاریخ میں کم ہی دیکھی گئی یہ واقعات پانی کے ساتھ بڑے پتھر اور چٹانے لے آتے ہیں جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں اس بہران سے نمٹنے کے لئے فوری اور طویل مدی اقدامات نہ گزیر ہیں پانس سے دس بڑے ڈیموں کی فوری تعمیر سے سلابوں سے بچاؤ اور قیمتی پانی کے زیاہ کو روکا جا سکتا ہے شمالی پاکستان میں جنگلات کی بحالی سے قدرتی سلاب کی روک تھا ممکن ہے جنگلات کی بحالی کے منصوبوں کو تیز کیا جائے تاکہ مٹی کے کٹاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کو روکا جا سکے پتھر کی کٹائی کے لئے محول دوس طریقے اپنائے جائیں جیسے کہ محدود اور منظم کٹائی تاکہ پہاڑوں کی ساخت کو نقصان نہ پہنچے جنگلات کی کٹائی اور غیر قانونی پتھر کی تراش خراش پر ساخت قوانی نافذ کیے جائیں مقامی کمیونٹیز کو جنگلات اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے